السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ باب مناقب اثمان ابن عفان ابی عمرن القرشی رضی اللہ عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يحفر بئر رومت فلہ الجنہ فحفرها اثمان وقال من جہز جیش العسرت فلہ الجنہ فجہزہ اثمان کتنی زبردست فزیلت ہے حضرت اثمان رضی اللہ عنہ کی حضرت اثمان رضی اللہ عنہ کی فزیلت جن کی کنیت ابو عمر تھی قرشی اموی تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو رومہ کا کنہ کھو دے اس کے لئے بہشت ہے جنت ہے حضرت اثمان نے اس کو کھدوا دیا آپ نے فرمایا کون ہے جو جیش العشترہ تیار کرے تنگی کی فوج کا سامان کر دے یعنی غزبہ تبوک کا اس کے لئے جنت ہے فجہزہ اثمان تو حضرت اثمان نے اس کا سامان تیار کر دیا آپ کو یاد ہے کہ اس موقع پر وہ دس ہزار اشرف یہاں لے کر آئے تھے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دی تھی آپ ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے خوشی سے اور فرماتے تھے اب اثمان کا کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں خواہ وہ کیسے ہی عمل کرے انہوں نے اس موقع پر نو سو پچاس اونٹ اور گھوڑے بھی دیئے نو سو پچاس اونٹ اور گھوڑے ہم اللہ کی راہ میں ایک قربانی کے پیسے دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں اچھا کوئی ہمیں مسئلہ بتا دے کہ کیا ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہو جائے گی اگر کافی ہو جائے گی تو کافی ہے نا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سال بھر گوش نہیں کھاتے سال بھر صرف قربانی کے موقع پر ان تک گوش پہنچتا ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے لوگ پیدا کیا اور ساتھ دیئے کہ جو دور دراز علاقوں میں جا کر اپنی عید والے دن یا اس سے اگلے دن خود جا جا کر گوش پہنچا کر آتے ہیں تو ایسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں تو بہرحال ابھی صدقے کی بات ہوئی تھی اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ دین کے راستے میں کیسے کیسے صدقہ کرنے والے کون ہے جو یہ کام کرے اس کے لیے جنت ہے کون ہے جو یہ کام کرے اس کے لیے جنت ہے آپ اپنے صحابہ کو کس طرح موٹیویٹ کرتے تھے اور صحابہ بھی کس طرح آگے بڑھ کر وہ کام کر دیتے تھے اسی لیے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ سبق المفردون اور کچھ لوگ ایسے جو صدقہ خیرات کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں ہمارے پاس وہ سب نہیں ہیں تو بہرحال آپ نے ان کو کچھ تسبیحات بتائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ مال دے اور پھر وہ اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں دن اور رات خرچ نہ کرے تو اس کی شامت ہے اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں کیونکہ اللہ نے اس کے مال میں دوسروں کا حق رکھ دیا کہ وہ اپنے مال سے دوسروں پر خرچ کرے اور خاص طور پر نیکی کے کاموں میں کون خودوانا خدمت خلق کا کام ہے کہ عام لوگ اس سے پانی پیئیں کیونکہ مدینہ میں اس وقت پانی کا انتظام نہیں تھا پوری طرح تو اس مشکل کے وقت میں حضرت عثمان آگے بڑھے تھے اور دوسری طرف فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا دین کے قوز کے لیے مال خرچ کرنا مسلمانوں کی عمومی بھلائی کے لیے مال خرچ کرنا حضرت عثمان بن عفان بن عب العاص بن عمیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف عبد مناف میں وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں باس کہتے ہیں کہ ان کی کونیت ابو عبداللہ تھی عبداللہ ان کے سابزادے تھے جو حضرت رقیہ سے پیدا ہوئے تھے چھ سال کی عمر میں فوت بھی ہو گئے تھے حضرت علی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو آسمان والے ذن نورین کہتے ہیں سو سوائے ان کے کسی اور کے پاس پیغمبر کی دو بیٹیاں جمع نہیں ہوئیں یعنی حضرت عثمان کی یہ خوبی اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے یقے بعد دیگرے نکاح کیا اور آپ نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی یعنی بغیر نکاح کے اگر ہوتی یہ مراد ہے تیسری تھی تو صحیح لیکن وہ نکاح ہو چکا تو ان کا نکاح بھی آپ سے کر دیتا یعنی اتنے اچھے داماد تھے آپ دیکھئے کہ بعض لوگ ویسے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جب ان سے کوئی رشتداری اور تعلق بنتا ہے اور خاص طور پر سسرالی تعلق اور پھر کوئی ان کی تعریف کرے تو یہ ہے قابل ذکر یہ واقعی تعریف ہے ورنہ عموماً بہو داماد سے تو لوگوں کو شکوے شکایتیں ہی رہتے ہیں عثمان اتنے اچھے داماد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایک کے بعد دوسری بیٹی اگر عام طور پر دیکھا جائے تو لوگ ان رشتوں میں اتنے پریشان اور اتنے خفا ہوتے ہیں کہ اگر ایک بچی کا انتقال ہو تو دوسری دینے کو تیار نہ ہو اور آپ نے فرمایا کہ تیسری ہوتی تو وہ بھی کر دیتا میں یہ انسان کی اصل خوبی اس بنا پر بھی ان کی فضیلت ہے ان کو بہت بڑی سعادت نصیب ہوئی عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جیش اسرہ غزوہ تبو کی تیاری کر رہے تھے تو عثمان بن افان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے میں ہزار دینار لے کر آئے تھے یہاں اشرفی کا ذکر ہے لیکن دوسری روایت میں جو مصرد احمد کی روایت ہے دینار اور دینار کس کا سکہ ہوتا ہے سونے کا سکہ ہوتا ہے علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھ سے پلٹتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بار ابن افان کوئی بھی عمل کریں وہ انہیں نقصان نہیں دے سکے گا اور یہ جملہ آپ نے کئی بار دہرائیا کئی بار حدیث ہے پیچھے پڑھا ہے نا سلمان بن حرب کے بارے میں کوئی خاص بات یاد ہے میں نے کافی باتیں ان کی بتائی تھی آپ کو سلمان بن حرب شاب باش معمون الرشید کے محل کے پاس ان کی حدیث کی مجلس ہوتی تھی جس میں معمون بھی پردے کی بیچے سے شریک ہوتے تھے حمد بن زید جن کے استاد ہیں جن سے اب بھی یہ حدیث آ رہی ہے ان کی شاگردی میں انہوں نے انیس سال گزارے تھے حدسنا سلیمان بن حرب بن حدسنا حمد ان ایوب ان ابی اثمان ان ابی موسی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے وَأَمَرَنِي بِحِفْزِ بَابِ آپ نے مجھے حکم دیا ابو موسیٰ اشری کی روایت پیچھے بھی گزر چکی ہے امام بخاری ڈیفرنڈ ورجن لے کر آ رہے ہیں یہاں اور آپ نے دیکھو گا تیسری بار یہ حدیث آ رہی ہے اور ہر بار الفاظ مختلف ہوتے ہیں اور ہر اختلاف روایت سے ہمیں مزید باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہیں بات میں توالت ہے اور کہیں بات میں اختصار ہے ایک ہی بات آپ ایک واقعہ ایک کسی کو سناتے ہیں بہت ڈیٹیلز کے ساتھ اور بعض ایک دوسری جگہ آپ اس کو کوٹ کرتے ہیں صرف اس کے مین ہائلائٹس کو ڈیفرنڈ ورڈز کے ساتھ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا اصل میں موقع موقع کی بات ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے اس کے دروازے کی چوکی داری یا اس کا داروغہ بنایا اس کا نگران بنیا اس کی حفاظت کرنے کے لئے مقرر کیا اس کے دروازے پر مقرر کیا ایک شخص ہے اس نے اجازت تھی وہ آئے تو آپ نے کہا کہ ان کو اجازت دے دیں اور ان کو جنت کی بشارت دیں پھر ایک اور آیا تو اس نے بھی اجازت مانگی فَسَكَتَهُ نَيْئَةً یہ نئے لفظیں جو پچھلی احادیث میں نہیں تھے آپ تھوڑی دیر خاموش رہے یعنی پہلے دو کو جلدی سے اجازت دی ان کے بارے میں کیا کیا ذرا تھوڑا سا توقف کیا ثُمَّ خَالَ اِذْنَ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَا سَتُسِيبُهُ چاہدہ آپ اس لیے سوچنے ہوں کہ صرف جنت کی بشارت دی جائے یا اس مصیبت کی بھی خبر دے دی جائے جو آنے والی ہے تو بہرحال آپ نے فرمایا ان کو اجازت دیجئے اور جنت کی بشارت اس مصیبت کے بعد جو ان پر آئے گی یعنی مصیبت کے بعد ان کو شہادت نصیب ہوگی اور پھر جنت نصیب ہوگی اس کی طرف اشارہ ہے فَإِذَا عُثْمَانُ بِنْ عَفْفَانِ تو وہ عُثْمَان بِنْ عَفْفَانِ قَالَ حَمَّاد حَمَّادِ کہتے ہیں دوسری روایت بتائی انہوں نے اس میں عاصم کا اضافہ ہے اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَلَيْهُ وَكَانَ قَائِدًا فِي مَكَانٍ فِي هِمَا ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پانی تھا قَدْكَشَفَانْ رُكْبَتَئِ ہی آپ نے اپنے دونوں گھٹنوں سے کپڑا ہٹایا وہ رکبتی یا ایک سے فَلَمَّا دَخَلَ عُسْمَانُ غَطَّاهَا جب عثمان داخل ہوئے تو آپ نے گھٹنا دھک لیا یہ ان کی شرم و حیاء کی وجہ سے اور پہلے دو ساتھیوں کے سامنے گھٹنا ننگا تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھٹنے سے اوپر تک کی جگہ جو ہے وہ سطر ہے گھٹنا اگر کچھ ننگا ہو بھی جائے تو خیر ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی خاص خوبی اور خصوصیت جس کی وجہ سے وہ مشہور ہیں وہ ان کی حیاء ہے وہ سب سے زیادہ حیاء والے تھے اور حیاء جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے آپ نے فرمایا وَأَحْيَا أُمَّتِ عُثْمَانُ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے حیاء کرتے ہوئے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ میری امت پر مہربان کون ہے ابو بکر پیچھے گزر چکی ہے بات دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر سب سے زیادہ سچی حیاء والے عثمان ارحم امتی ابو بکر وَأَشَدُّهَا فِي دِنِ اللَّهِ عُمر وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَان وہ مرد ہو کر اتنی حیاء کرتے تھے ہم خواتین ہو کر کیا کر رہے ہیں عشرِ ذلحج میں خاص طور پر روز پہنے جانے والے لباس پر غور کیجئے کہیں ٹخنے ننگے تو نہیں ہو رہے کہیں اتنے لمبے چوک تو نہیں کہ کمر بھی ننگی ہو رہی ہو اور ٹانگوں کی سائز بھی اور شیپ بھی اور پیٹ بھی حسن بسری نے ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شدتِ حیاء کا ذکر کرتے وہ فرمایا اگر وہ گھر کی اندر بھی ہوتے تو جب تک دروازے کو اچھی طرح بند نہ کر لیتے جسم پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے کہ کوئی بائی چانس بھی اندر نہ آ جائے اور شرم و حیائی انہیں کمر سیدھی کرنے سے مانے ہوتی تو بہرحال ان کی حیاء جو ہے وہ قابل تعریف ہے اور قابل ذکر ہے اور اس میں آپ دیکھیں حسن بسری کا ذکر آیا کچھ پتا ہے آپ کو حسن بسری کون تھے کس کے شاگر تھے کس کے ہاں پلے تھے نہیں پتا ایسی باتیں پتا ہونی چاہیے تاکہ ہم بھی کچھ کریں حضرت امی سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی ان کے ہاں ان کے ہاں پلے تھے ان کے تربیت ہی آفتہ تھے اور کتنے بڑے امام بنے کتنے بڑے محدث تھے کتنا بڑا مقام ہے ان کا امی سلمہ کے اپنے بچے تھے کتنے بچے تھے چار بچے تھے جن کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تھی چار وہ بھی تھے اور بھی لے کے پالے ابن سیرین بھی یہ کون بچے تھے کہاں سے آگئے تھے بعض اوقات قید ہو کر آنے والے بعض اوقات لا وارث بچے کوئی بچہ ایسے مدینہ میں آوارہ نہیں پھر سکتا تھا کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو اسی سے تو اتنے بڑے بڑے امام غلام یا غلاموں کی اولاد پیدا ہو اتنا بڑا بڑا مقام قدر ہے نا انسانوں کی ہم تو اپنے بچوں کو بھی گلے سے اتارنا چاہتے ہیں وہ بھی کوئی اور پال دے ان کو کیا تربیت دیں گے فیوچر کے لیے انویسٹ کیجئے انسانوں کی تربیت بھی فیوچر انویسٹمنٹ ہے کہیں کوئی بچہ نظر آئے آگے بڑھ کے سلام کیا کیجئے ان کو کچھ دیا کیجئے کسی نہ کسی طرح ان کا خیال رکھی اور یہ جو میں ہر روز سکول کا رونہ لے کے بیٹھ جاتی ہوں یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ آئندہ نسلوں کی فکر ہے کہ ان کے لیے اچھا ماحول فراہم کیا جائے یہ حدیث چاہے بہت زبردست ہے اس میں حضرت عثمان کا بہت زبردست کیریکٹر نظر آتا ہے تو میں چاہتی ہوں اچھے سے آپ سے بات کروں اس پر انشاءاللہ اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور فرمائیں جو پہلا لیکچر میں نے دیا اس پر بھی اور جو حضرت عثمان کے بارے میں کچھ کہا ہو سکتا ہے آپ کی بات سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے کچھ فرمائیے یہ حضرت عثمان کے جیسے بھی ہم نے پڑھا تو تینوں صاحب اکرام حضرت عبقر کا مزاج الگ حضرت عمر کا مزاج الگ حضرت عثمان کا مزاج الگ تو مجھے بڑی تصفیل ہوتی ہے اس بات میں کہ مزاج مختلف ہونے کے باوجود جو ہے وہ کتنی زبردست ان کے اندر یونیٹی اور کتنا اتحاد اور کیسا ان لوگوں کا یعنی کام کرنا دین کی خاطر سبحان اللہ اللہ کا ہی اور اللہ کی رسول کی یقیناً اس کے اندر جو قیادت تھی اس کا بہت زبردست کمال بھی نظر آتا ہے بلکل آپ دیکھیں کہ ایک بندہ تو سب کچھ نہیں کر سکتا ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور کام بھی مختلف ہوتے ہیں کسی کے پاس مال ہے کسی کے پاس قوت ہے کسی کے پاس کیر ہے ابو بکر ہر جگہ ساتھ جا رہے ہیں حضرت عمر ایک اور طرح سے دین کی خدمت کر رہے ہیں مشاورت اور پھر آپ دیکھیں حضرت عثمان مال سے کر رہے ہیں یعنی کہ ان کے خاص خاص کیریکٹورسٹکس ہیں نا ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا دے سکتے ہیں اور کسی بھی کام کسی بھی پروجیکٹ مثلاً آپ ایک کلاس کے اندر ہیں ایک کورس کے اندر ہیں آپ میں سے جتنے بھی لوگ مل کے کام کریں ہر ایک کا ٹیلنٹ اور ہر ایک کی صلاحیت مختلف ہے اور اس کو لگائیے اور مل جل کے ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کیجئے آپ دیکھیں کیسے کیسے برکتیں ہو کیسے کیسے لوگ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا اللہ نے آپ کو بہترین پلیٹ فارم دیا کہ جس میں آپ آ جاتے ہیں پائیا گھوم جاتا اور آپ ساتھ ساتھ گھومتے رہتے ہیں مواقع ملتے رہتے ہیں بس نیت اچھی کر لیں اور اس کے ساتھ اپنے اپنی صلاحیتوں کو کپا دیں جی بولیے ساتھ ساتھ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ایک ضرور پلیز ایک تو یہ کہ وہ ان کی عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کی لونڈی کے بیٹے تھے تو جب وہ پیدا ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ لونڈی کے ہم بچہ ہوئے تو انہوں نے اس کو کہا کہ میرے پاس آ جاؤ اور باقی دن آرام سے میرے پاس گزارو جیسے بیٹھی ماں کے پاس آرام کرتی ہے تو انہوں نے بچہ ان کی گود میں ڈالا تھا اور کہا تھا نام آپ رکھیں تو نام ہمیں ظلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے حسن رکھا تھا اور وہ کہتے تھے کہ ناسی بھی کہ ظلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ تو بلکل ماں والا رول پلئی کرتی تھی وہ کہتے باقی ازواج متحرات گھروں میں بھی میں بھاگتا پھرتا تھا اور ان کی چھتوں پہ بھی دوڑتا تھا اور کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا تھا تو یہ اتنی گودوں سے پل کے اس انسان نے نکلنا تھا واقعی دنیا میں نام روشن کیا انہوں نے اور علم میں نام روشن کیا تو مجھے بڑا یہ اپیر کرتا ہے ازواج متحرات کا رول کہ امیزنگ ہے کہ وہ ہر ایک کو ان کے ساتھ محبت اور کیار نہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بچہ اس وقت یہاں آپ سب کو دیکھ رہا ہے اور آپ تو اس کو نہیں دیکھ رہے اور تھوڑا سا اگر دیکھیں اچھا یہ کیا آپ کا کیا خیال ہے یہ ہاں سے کچھ سیکھ رہا کچھ سن رہا آپ بھی سوچئے اس ایج کی کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ایسی یاد ہوگی کہ جو آپ کی شخصیت کے بعد میں حصہ بنی سلام علیکم وحمد اللہ وحمد اللہ سلام علیکم ہم نے جسے رمضان میں الحمدللہ وہ بک بہت انجوائے کی تھی نا القرآن تدبر والعمل کا وہ پڑھ رہے ہوتے تو میں نے وہ بھی ساتھ اس کو نہ ضرور دیکھتی ہوں جو آیا تھا ہم یہاں تفسیر میں پڑھے ہوتے ہیں تو اب یقین کرے اتنا اچھا لگتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے اتنا مزہ آتا ہے ہم وہی تفسیر ہر دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اب وہ تھوڑی سے شکت پہ آگئی ہے ایک لفظ سمجھ آتا ہے کئی دفعہ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اس پوائنٹ پورے میں کیا لکھا ہے انڈرلائن کر کے کوئیسن واقع نشان لگا لیا کبھی کبھا پوری بات بھی سمجھ آ جاتی ہے تو اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ وہی لیسن وہاں پہ بھی جو ہمارا یہاں پہ جل رہا ہوتا ہے وہ اس آت میں وہاں سے دیکھ رہیتی ہوں پڑھتی ضرور ہوں کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن ڈیلی کا ضرور ہوا آپ سب ایسا کریں اور میرے خیال ہے یہ کتاب شاید یہاں اویلیبل بھی ہے دار السلام پر جو ان چارجز لے سکتی ہیں وہ لے کے یا کر یہ کہ ڈاؤنلوڈ کر لیں نیٹ پہ بھی موجود ہے اپلیکیشن بھی ہے آپ کو بس سمارٹ پون ہے تو اس میں قرآن تدبر و عمل کی کتاب جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس میں سے روزانہ جو لیسن کلاس میں تفسیر چلتی ہے ایک نظر اس کو دیکھ لیں نئے پوائنٹ دسکشن کے وہیں سے ڈال لیں رنگ بھرتا جائے گا نئی چیزیں سٹوڈنٹ سیکھتے جائیں گے اور آپ بھی لرن کرتے جائیں گے جزاک اللہ و خیران اسلام علیکم سوزہ قربانی سے میں تبلی کے ایک بات کرنی تھی کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ واقعی آج کل ہر کوئی یہ کہہ رہے کہ ہم سنت کے خلاف کریں زیادہ قربانی کر کے یہ فیٹ کی بات ہے شاہی یاسمہ جی کو بیجے تھے اس طرح دو گائے کے بھیجے ہیں اور میرے ایڑ گیر تین گاؤں ہیں جس میں میں نے پچھلے وقت کی تھی اب میں جس گاؤں میں کہتی ہوں قربانی نہیں کرنی وہ رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پورے سال گوشت نہیں کھایا اور میں سوچی تھی کہ پورے گاؤں میں ایک گائے کتنے لوگوں کو کتنی بوٹیاں نہیں ہوں گی تو اس طرح اپنا حصہ ڈالیں میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی بیدت کر رہے ہیں لیکن اگر نیکی سلسکے کریں گے کچھ بھی الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانییں کی تھی آج کل موقع پر لوگ آج کل بہت اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کا سوچیں جو اتنی دور کے لاکہوں میں بیٹھے ہوئے ان تک یہ سارا جس طرح ادامے اتنی گائے الحمدللہ ہو رہی ہیں تو ان کے پیسے بھی تو جمع ہونے چاہیے بلکل سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ